آج کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہو زہیر اللہ و اکبر سبحان اللہ بھئی زندہ بات زندہ بات شعر پیش کرتا ہوں بہت محفظ رب نے ان کو اپنی قربے خاص میں بھولایا رب نے ان کو اپنی قربے خاص میں بھولایا میرے نبی جیسا میرے نبی جیسا انتخاب کوئی ہے بھئی اللہ و اکبر اللہ قبول کرے بھئی سبحان اللہ زہیر رکھتا رہا اور پڑھئیے اسے بھئی پڑھتے رہیے گا زہیر رب نے ان کو اپنی قربے خاص میں بھولایا رب نے ان کو اپنی قربے خاص میں بھولایا میرے نبی جیسا انتخاب کوئی ہے آپ پڑھئیے پڑھئیے بہت سورت پڑھ رہے زہیر پڑھتے رہیے گا آپ جائیں گے تو مجھے لوگ بھگا دیں گے پڑھتے رہیے گا کہہ رہے سیتار مہتاب کوئی ہے اس ادارے کے حوالے سے یہ شیر پڑھتا ہوں پیش کرتا ہوں دیکھیں گا تمیت کی ضرورت نہیں ہے پہنچ جائیں گے تمام تمام علماء کی نس کرتے پیش کرتا ہوں رب نے ان پہ رب دو جہانے ان پہ کہہ دیجئے سبان اللہ سبان اللہ رب دو جہانے ان پہ قرآن اتارا رب دو جہانے ان پہ قرآن اتارا رب دو جہانے ان پہ قرآن اتارا ایسی جہان میں یہ آپ کوئی ہے ایسی جہان میں کتاب کوئی ہے دعائیں پڑھئے پہلے دعائیں پڑھئے ایک مرتبہ یہ بھی پڑھئے ایک مرتبہ کی جہانے رب دو جہانے ان پہ قرآن اتارا ایسی جہان میں کتاب کوئی ہے اللہ اللہ بھئی مزار آئے سبان اللہ سبان اللہ بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر دعائیں دعائیں والا شیر پڑھے یہ شیر کے لئے حکم ہوئے ملاحظہ پڑھا مائیے گا جیسی میرے آقا نے دعائے دل سے مانگی جیسی میرے آقا نے دعائے دل سے مانگی ان سارے دعا کا ان سارے دعا کا حساب کوئی ہے اللہ اللہ رہ ستاری مہتاب کوئی ہے کیا کہ رہ ستاری مہتاب کوئی ہے کیا ایک نظم ہماناتے پاک دو بند پڑھتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد وقت رہا تو انشاءاللہ ضرور پڑھئے گا پیش کرتا ہوں زہی رکھتا پڑھئے گا سبحانہ اللہ چاہتا ہوں کہ آپ بہت محذب کوئی حافظ بھی ہو سکتا ہے آپ زمین پر بیٹھے ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا ہے بھائی زہیر یہاں سب حافظ اور سب سب علماء کرام ہیں دل سے پڑھئے آپ زمین پر بیٹھ گئے ہیں چڑھائی پر جگہ خالی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں آ کر بیٹھ جا تو پیش کرتا ہوں خیر آپ ہمیں سے محبتوں دیتے رہیں پیش کرتا ہوں امکڑا عدا کریں پیش کرتا ہوں ت่با چل تہبا چل تہبا چل زندہ مدن تہبا چل تہبا چل تہبا چل ایک ہی پل میں اپنا مقدر بدل دیکھ لے روزہ نبیوں کے سردار کا گرل دیدار عظمت کے مینار کا اللہ اکبر مزا رہے ہیں سبحانہ دیکھ لے روزہ نبیوں کے سردار کا مرتبہ اچھا کر اپنے کردار کا مرتبہ اچھا کر اپنے کردار کا مرتبہ اچھا کر اپنے کردار کا سردار کا کر لے دیدار عظمت کے مینار کا دیکھ لے روزہ نبیوں کے سردار کا دیکھ لے روزہ نبیوں کے سردار کا مرتبہ اچھا کر اپنے کردار کا مرتبہ اچھا کر اپنے کردار کا اکھا کے دائبہ اچھا اور ماتے پہ مل دائبہ چل دائبہ چل دائبہ چل دائبہ چل دائبہ چل یہ بندی ملائزہ فرمائی ہے اس شادی کے راوی ہے آتا کریں سہیل ہے نبیوں کے دائبہ چل دائبہ چل دائبہ چل دائبہ چل روپیاں پیسہ سب کچھ یہیں چھوڑ دے اللہ کہہ دیں سمان سمان روپیاں پیسہ سب کچھ یہیں چھوڑ دے لالا چوانے سب آئی لے پھول دے روپیاں پیسہ سب کچھ یہیں چھوڑ دے لالا چوانے سب آئی لے پھول دے مال و دولت سے رشتہ بھی توڑے دے دنیا داری کے چکر سے باہر نکلتے باکر روپیاں پیسہ سب کچھ یہیں چھوڑ دے لالچوں والے سب آئینے پھوڑ دے مال و دولت سے رشتہ بھی توڑ دے مال و دولت سے رشتہ بھی توڑ دے دنیا داری کے چکر سے باہر نکلتے باکر تیبہ چل تیبہ چل تیبہ چل تیبہ چل تیبہ چل وہ دعاوں والا شیر ایک مرتبہ پڑھ گئے ہے کہ دعاوں نہیں ایک دعا مجھے بلو مطلعہ اور وہ پڑھ لے گئے مگر جیسا آپ نے پہلی مرتبہ سنا تھا بلکل ویسا سنیے گا میں پڑھتا ہوں کہہ رہے سی تارے مہتاب کوئی ہے کیا میرے آقا جیسا لا جواب کوئی ہے کیا کہہ رہے سی تارے مہتاب کوئی ہے کیا جیسی میرے آقا نے دعا دل سے مانگی جیسی میرے آقا نے دعا دل سے مانگی ان سارے دعا کا ان سارے دعا کا حساب کوئی ہے کیا کہہ رہے سی تارے مہتاب کوئی ہے کیا جیسی میرے آقا نے دعا دل سے مانگی ان دعاوں کا حساب کوئی ہے کیا مکرمی سامی عفاظ کرام بیٹھے ہیں علماء کرام بیٹھے ہیں قرآن شاہد ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی بدعا سے طوفانِ بادوبارہ ہے حضرت عود کی بدعا نے قومِ آتھ کو خوشک سالی اور عادیوں کے سبرد کر دیا قرآن عفاظ کا شاہد ہے کہ حضرت سوہ علیہ السلام کی بدعا سے قومِ سمود پر قومِ سمود خوشک سالی کی نظر ہو گئی مکرمی سامین حضرت شوائب علیہ السلام کی بدعا سے قومِ شوائب پر آسمان سے آجشی یہ بم برسانے والے کیا جانے سمجھتے ہیں کہ ان کی اجاد ہے حضرت شوائب علیہ السلام کے زمانے میں قومِ شوائب پر شوائب حضرت سلام کی بدعا سے آجشی گولے برسائے گئے مکرمی سامین مگر جب طائب کے بدکماشوں سے سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیناہنے مبارک تار تار ہو گیا لہو سے نالائے نے مبارک بھر گیا تو پہاڑوں کا پریشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے رسولِ کریم اللہ کو جلال آ گیا ہے اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو ملا دوں جن کے درمیان یہ موزی پاقے ہیں یا میں ان پہاڑوں کو سونا کرتا ہوں کہا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نہیں میں تو سارے عالموں کے لئے رحمت بنا کر رہے چکے ہوں مبارک سلنا کا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم زخم کھاکا کر دعا کے پھول برسائے گئے زخم کھاکا کر دعا کے پھول برسائے گئے شہدِ شیری میں ڈبو کر سنگ لوٹائے گئے تیری محفل میں تیری محفل میں وفا کے پھول برسائے گئے گلچنے آدم کی جب تجدیدیں نہ ہونے لگی احتمامِ شوق میں کانٹے بھی باتا ہے مکرمی سامنے